ہم کیا پھر سمجھیں سر کہ یہ جس کو اولڈ سکول پالیٹکس یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کامیاب ہے اولڈ سکول پالیٹکس ابھی تک کامیاب نظر آ رہی ہے لیکن مصدق نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں کچھ اور کیسز کا تذکرہ بھی کی ہے کہ ان پر بھی مقدمات چلا جانے چاہیے ہیں تو مصدق اگر ان کا بھی انجام یہی ہوا جو شباز شریف کے کیس کا ہوا ہے تو پھر جو لوگوں کو سب سے بڑا دھشکہ پہنچے گا اور صدمہ ہوگا اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس ملک میں تو کیا اس ملک کے اندر جو کہا جائے گا کہ کرپچن ہے ہی نہیں اس ملک میں پھر لوٹ مار ہو ہی نہیں رہی تو یہ کہا جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا کیونکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ استغاسہ ثابت نہیں کر پا رہا اور استغاسے کی کمزوری کی وجہ پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی دولر سے کھلوار کیا ہے وہ بچ جائیں گے تو یہ اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا پھر رفتہ کیا ہے پھر طریقہ کار کیا اپنایا جائے یہ تو نہیں منا جا سکتا نا تو افتخاردر لئے بتائیں اس کا نتیجہ تن آپ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام پھر کیا آپ کے خیال سے اعتصاب کے عمل میں مایوس ہو جائے گی کہ بھائی یہ لوگ تو پکڑے ہی نہیں جا سکتے یا وہ یہ سمجھے گی کہ نہیں یہ تو پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی یہاں پہ پکڑے جانے کے لیے کچھ تھا نہیں it's the former آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہوگا مایوس ہی ہوگی تو عمران خان صاحب کا جو دعوی تھا کہ وہ پرانا پاکستان ختم کر کے نیا بنائیں گے تو یہ دعوی آپ کے خیال سے پھر غلط ثابت ہوگا اور لوگ عمران خان میں مایوس ہوں گے یا اور غصہ بڑے گا پرانے پاکستان کے خلاف اس پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ لوگ بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں جیسے کہ سو ووٹر میں سے پنتالیس لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں پچپن پہلے ہی نہیں آتے اور ممکن ہے کہ پھر آنے والے الیکشنوں میں صرف تیس فیصد ووٹ ڈالنے ہیں لوگ اور وہ کہیں کہ یہ سب دھونگ ہے سب ڈراما ہے لیکن ایک بات کی شابہ جنی چاہیے عمران خان کو کہ اس نے اپنا سلوگن جو ہے بہت خوبصورت انداز میں فروخت کیا ہے سب ڈالنے آتے ہیں